اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین ایک سلسلہ ہم ایسا بھی شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں ان فلموں کے تجزیعے یا تفسرے کیے جائیں جس میں پاکستان کے ادھاکاروں نے بھارت میں جا کے کام کیا ہے اسی سلسلے کی آج پہلی فلم ہے گہری چوٹ اور فدردش جو کہ ندیم صاحب کی ہے اور ندیم صاحب کی فلم جو تھی وہ ایٹی ٹو کی ہے اس فلم میں باقی جو ستارے تھے وہ بھارت کے تھے جن میں شیشی کپور شرمیلہ ٹیگور راج ببر پروین بابی اور ایک جو تھی وہ ببیتہ وہ بنگلہ دیس سے لی گئی تھی جو کہ غالباً ندیم صاحب کے ساتھ سیونڈی ون میں ایک فلم آئی تھی جلتے سورج کے نیچے وہ پاکستان کی اردو فلم تھی وہ جو میرے حال میں ایس پاکستان میں شاید بنی تھی اس میں وہ کام بھی کر چکی ہے جو کہ روزینہ جس میں ہیروین تھی اس فلم کی جو دوردیش یا گیری چوٹ کے نام سے جو فلم ہے اس کے حوالے سے اس میں پاکستان کے اداکاروں کو یا اداکار کو جو ندیم صاحب ہیں ان کو کیسا کردار تھا اس کے علاوہ ہم محمد علی صاحب کی جو فلم تھی انڈیا میں بنی تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے بعد میں اور کسی ٹائم ہم تلت حسین صاحب کی جو فلم تھی پھر بعد میں ہمائیوں سعید بھی گئے اور بھی میرا بغیرہ بھی گئی تو ان لوگوں کو کیسا کام دیا گیا سب سے پہلے ہم ندیم صاحب کی فلم کا ہی تذکرہ کر لیتے ہیں فلم جو ہے وہ ظاہر ہے نام سے ظاہر ہے کہ وہ بھارت میں شوٹ نہیں ہوئی بلکہ دوردیش یعنی کہ دیش دوردیش یعنی دیش سے دول شوٹ ہوئی ہے وہ ٹورنٹو یا امریکہ بغیرہ میں شوٹ ہوئی ہے اور جو فلم کے سٹارڈنگ ہے وہ بھی جہاز کے اوپر ہی نام آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اچھا ہے جس وقت ہم سنتے تھے اس فلم کو تو اس ٹائم اس کا نام یہی تھا کہ ندیم صاحب نے دوردیش کے نام سے ایک فلم میں کام کیا تھا لیکن اس فلم میں گہری چوٹ اور دوردیش سٹارڈ میں لکھا ہوا ہے فلم کی کہانی جو ہے وہ ششی کپور اور شرمیلہ ٹیگور کے اراؤنڈ گھومتی ہے جو کہ شرمیلہ ٹیگور ایک سادی سی لڑکی ہے جس کو بیعہ کے بھارت سے ششی کپور لے جاتے ہیں وہاں پہ بعد میں ان میں آپ اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی کیونکہ یہ پرانے خیالات کی ہوتی ہیں ان کے وہاں پہ موڈرن سارا کوئی دکھاتے ہیں اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی بہرحال دو بچے ان کے ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں بیٹی جو ہے وہ باپ کے پاس رہ جاتی ہے میچول انڈرسٹیننگ سے جو بھی ہے اور جو بیٹا ہے وہ ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے یہ اس طرح کی کہانی ہے اور بیچ میں پھر اس بیٹی کو ہوا کر لیتے ہیں پھر کیسے ویلن کی انٹری ہے اور کیسے کیسے سارا کچھ ہے لیکن جو فلم کی ڈیریکشن ہے اس ساب سے شروع میں بڑے اچھے فریم ہے اس کی ڈیریکشن کے ساب سے دیکھا جائے سین بڑے اچھے کریئٹ کیے گئے ہیں جیسے میں نے شروع سے بتایا پھر اس میں ہلکا سا وہ نراز بھی ہوتے ہیں وہاں کے سین بھی اچھے ڈالے ہوئے ہیں رکجہ جہاں پہ گانا ہے رکجہ رہے ساتھی چلا ہے اکیلا کہاں تکہ وہ بھی صورتحال کے حساب سے ٹھیک ہے باقی کچھ اس میں جب لڑائی ہوتی ہے کیمرے کا ورد بہت اچھا ہے خاص طور پر جب ان کے گھر میں برڈے پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور ان کی سیکرٹری ہوتی ہے شیشی کپور کی وہ شریمیلا ٹیگور اور شیشی کپور کے گھر میں سالگیرہ میں آتے ہیں تو انہوں نے وہ لباس پہنا ہوتا ہے جو وہ اپنی بیوی کو دیتے ہیں لیکن بیوی اس کو بےہودہ لباس کہہ کے ریجیکٹ کر دیتی ہے نہیں پہنتی جبکہ وہ اس کی سیکرٹری جب پہن گیتی ہے تو اس کی بیوی کو دکھ ہوتا ہے وہ آگے سے تھوڑا گلہ شکوا کرتی ہے تو وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے وہ تھپڑ مارتے ہیں اور وہ کیمرہ جو ہے وہ بڑا اچھا دکھاتا ہے سین اس کو اوپر ہیپی برڈ لکھا ہے جبکہ سارے گیسٹ جا رہے ہوتے ہیں ایک ہی پین میں پین کر کے کیمرہ اوپر جاتا ہے گیسٹ اوپر سے شارٹ لیا ہے بڑا اچھا شارٹ ہے وہ اور اس کے علاوہ جس ٹیم ان کی علیدگی ہوتی ہے اس علیدگی میں جس ٹیم بیٹی جو ہے وہ باپ کے پاس رہ جاتی ہے بیٹا ماں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے یہ ان کو الویدائی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جسٹ ہم اپنی ماں کو آواز دیتی ہے بیٹی اور شیشی کپور کا جو ریاکشن ہے شیرمیلہ ٹاگور کا دیکھتے ہوئے وہ بھی بڑا شاندار ہے وہ بڑا مزددار قسم کا ہے سٹوری آگے چلتی ہے راج ببر ان کے شیشی کپور کے بیٹے ہوتے ہیں راج ببر بڑے ہو جاتے ہیں پھر پروین بوبی ہے پروین بوبی اور راج ببر کے درمیان میں تھوڑا سا پروین بوبی کا کردار فرڈی اور اس کا تھوڑا سی چالباز ٹائپ چار سو بیسی ٹائپ ہے لیکن اس میں تھوڑا سا کومیڈی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرے خیال سے تھوڑا سا کہیں کہیں ڈرائگ بھی لگتا ہے زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اور اس خاص طور پر اس وقت ڈرائگ زیادہ لگتا ہے جس وقت وہ اپنی بہین کو یا اس وقت کو تو پتہ نہیں ہوتا راج ببر کوئی میری بہین ہے لیکن اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے اس پر ہم بعد میں آتے ہیں لیکن اب آتے ہیں ندیم صاحب کی طرف ندیم صاحب کی انٹری جو ہے وہ غالباً 43 یا 44 منٹ میں ٹوٹل پونے دو گھنٹے کی فلم میں کردار سین کے لحاظ سے ندیم صاحب کا کردار کم ہے لیکن ندیم صاحب کی انٹری ایک تو بہت شاندار دکھائی ہے بہت زبردست ہے میرے حل میں باقیوں کی انٹری نارمل ہے ان کی بڑی شاندار ہے وہ بڑی گن سے فائر وائر مار رہے ہوتے ہیں اور دکھاتے ہیں بڑا اچھی رہا اوپر کر کے ایسے اچھے انٹری دکھائی ہے اور ندیم صاحب کے کردار کو اپنے کردار کے کیونکہ وہ بولتے کم ہیں اس میں کم بولتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو یہ کردار ان کو بڑا سوٹ کیا ہے اور تھوڑی سی اس میں مزہ اداسی بھی ہے دہشت بھی ہے اور تھوڑا سا وہ دکھایا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور خاص طور پر بعد میں جو پرمین بوبی کے ساتھ ان کا سین ہے اس کے گاڑی میں تمہیں اچھی لڑکی سمجھا تھا لیکن میں غلط میری سوچ غلط نکلی میں غلط تھا تو میں سمجھ نہیں پایا اس کو کہتا ہے کہتا ہوں گاڑی سے بھگا دیتے تو وہ بڑا امپیکٹ بیٹھتا ہے سین اتنے زیادہ نہیں ہے جیسے میں پہلے کہا ہے لیکن ندیم صاحب کے کردار کے اندر جان ہے جان ہے جس طرح آپ شما فلم اٹھا کے دیکھ لیں شما فلم میں بھی ندیم صاحب کا کردار وحید مراد صاحب کے اور محمد علی صاحب کے مقابلے میں کم تھا لیکن وہ اچھا وہ تھا اس کو اچھا جوڑا گیا ابھی میں اسی طرح اس میں دھردیش یا گیری چوٹ میں انہیں بڑا اچھی طریقے سے دکھایا گیا تھوڑا سا ندیم صاحب کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے فلم کے اندر تھوڑا سا مسائل بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں ندیم صاحب کے ساتھ زیادتی یہ کی گئی جس وقت راج ببر کے ساتھ ان کی فائٹ ہے جتنی ان کی دہشت شروع میں دکھائی ہے جتنا وہ دکھایا گیا اسے صاحب سے ندیم اگر ایک دفعہ ان کو پنچ مارتے ہیں تو وہ چار پانچ پنچ مار کے جبکہ راج ببر دیوار کی ٹیک لگاتے ہیں ان کو بہت گرتے ہوئے دکھایا گیا پیچھے والی سائیڈ پر ندیم صاحب کو تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا جانا چاہیے تھا یہ یہاں پر تھوڑی سی زیادتی کی گئی ہے ڈیریکٹر کی طرف سے کہہ لیں کیونکہ کردار کے ساتھ سے میں بات کروں میں اس میں ملکوں کے یا اس کے حوالے سے میرٹ کے اوپر میں بات کروں میں کوئی کتن دوسری سائیڈ پر بات نہیں لے کے جانا چاہتا لیکن کردار کے ساتھ سے وہاں پر تھوڑا سا ان کو اگر جتنا دکھایا تھا تو ان کو بھی تھوڑی فائٹ زیادہ کرنی تھی یا ان کو زیادہ فائٹ کرتے بھی دکھایا جانا چاہیے تھا یعنی کہ بیچ میں نظر آتا کہ راج ببر بیٹ ہو رہے ہیں بیچ میں راج ببر کی طرف آتے ہیں رشیشی قبور کی تو میں نے پہلے بتا دیا ادھاگاری بہت اچھی ہے میچو اور ادھاگاری کرتے تھے ایک دو فلموں میں میں شاید پہلے اس پر دے بھی چکا ہوں جو مہربانی کی انہوں نے نگل کی تھی الگ الگ اس میں تھوڑی سی اوور ایکٹنگ تھی ان کی لیکن اس فلم میں انہوں نے ینگ ٹولڈ رول میں بڑا اچھا رول کیا ہے شرمیلہ ٹیگور جی تو مانیو ادھاگارا ہے صحیف علی خان کی والدہ ہیں انہوں نے بہت اچھا کردار راج ببر کی حوالے سے راج ببر کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ راج ببر جس ایک تو وہ لڑکا شڑکا تو خیر کم ہی نظر آتے ہیں کبھی بھی ان کا ہر فلم کے اندر ایک یہ ہے سٹائل کہہ سکتے ہیں لیکن کردار کے حساب سے اپنے آپ کو کبھی تبدیل نہیں کرتے کہ ان کے اوپر والے بٹن ہمیشہ کھلے بھی ہوتے ہیں وہ کسی قسم کا بھی کردار کر رہے ہوں کہیں پہ بھی کچھ بھی کر رہے ہوں ان کے اس فلم میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہر سین کے اندر وہ اوپر والا بٹن جو انلیس آپ اگر کوئی راؤنڈ اس میں دکھایا گیا دوسری شرٹ میں لیکن وہ ان کا اوپر والا بٹن جو ہے ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اور ہر فلم میں کھلا ہوتا ہے کسی ایک کردار میں نہیں اس کا تھوڑا سا راج ببر صاحب کو ڈریکٹر کو چاہیے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں جو بھی اپرمین بابی اپنے کردار میں ٹھیک نہیں ندیم صاحب کا بھی ٹھیک ہے گانے جو ہیں اس فلم کے ندیم صاحب کی طرف اگر دوبارہ ہیں اس فلم میں کم سینہ اور پھر خاص طور پر انٹری بہت اچھی دکھائی ہے اور انڈ بہت اچھا دکھایا ہے کہ انڈ میں انہوں نے جس وقت سارے چلے جاتے ہیں ندیم صاحب کو گولی لگتی ہے ندیم صاحب زمین پہ پڑے ہوتے ہیں ششی کپور کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیٹی ان کو پسند کرتی تھی یا جس وقت کرنے اب ہوا اس کے بھائی کو پتہ نہیں ہوتا راج ببر کو کہ پتہ نہیں ہوتا وہ سارے چلے جاتے ہیں ان کی ڈرپ بڑی پڑی ہوتی ہے وہ ببیتہ ایک دفعہ پیچھے موڑ کے دیکھتی ہے دیکھتی ہے اور اس کے اوپر ہی ندیم صاحب کے اوپر ہی انڈ کیا ہے نہ کہ باقی کرداروں کے اوپر کیا اور ایک شیر بھی پڑتے ہیں وہ حسرتون گھنچوں پہ جو بین کھلے مجھا بہرحال اس فلمیں پرابلمز بھی ہیں پرابلمز پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ بچے جلدی جلدی ہو جاتے ہیں اس کے ششی کپور کے اور خاص طور پر ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا بچہ وہ بھی سیم ایج کا ہے بچوں کے درمیان میں آپس میں گانا بھی ہے پہلا گانا تو وہی والا ہے جس طرح میں نے شروع میں پتایا ہے کہ وہ دوبارہ بھی آتا ہے کہ رک جارے ساتھی اکیلا چلا ہے کہاں پہلے لطا کی آواز میں شیر بھیلا کے اوپر ہے بعد میں ایک اور آواز میں ششی کپور کے اوپر ہے وہ بعد میں ہے جس وقت ان کا دوبارہ سے میل ملاب ہوتا ہے اور پریون بوبی کا گانا ہے میرے یار سے ملو میرے پیارے پیار سے ملو وہ کلب کے اندر ہے پیاروں میرے یار سے ملو پہلے پیار سے ملو آشا بوسل کی آواز ہے غالباً وہ پور اچھا ہے اچھا ہے اور اس کے بعد ایک اور ان کا گانا ہے اس کے گانا بول اب آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ راج ببر اور پریون بوبی کے درمیان میں ہے وہ بھی اچھا ہے گانے ٹھیک ہیں اس کے صورتیال کے ساتھ سے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک جیسا دکھایا گیا ہے دونوں بہن بھائیوں کو چلیں وہ کوئی نہیں تھوڑا سا پھر مزید پرابلم یہ ہے کہ کونٹینیوٹیز کے بھی کچھ پرابلم ہیں اس میں راج ببر کو ایک تو خیریہ سمجھ میں نہیں آتا بے شاکر یہ ایڈی ٹو کی فلم تھی بچے کو بچے کی تصویریں کسی کے گھر میں نہیں ہوتی ہیں نہ بیٹی کو پتا ہوتا کیونکہ بیٹی باپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ میری ماں کون ہے شریمیلہ ٹگور کو یعنی پتا یعنی کہ وہ نہ شریمیلہ ٹگور اس کو پچان سکتی ہے نہ جو راج ببر کو اس کا والد شریمیلہ ٹگور پچان سکتا ہے چلیں یہ باتیں حضم ہو سکتی ہیں کہ وہ نفرت کا شاید یہ عالم ہوگا کہ ماں نے وہ بتاتا بھی ہے کہ میری ماں نے اس طرح کیا تھوڑی سی حضم ہو جاتی ہے بات لیکن جس وقت شریمیلہ ٹگور بتاتی ہے کہ میں تمہارا بیٹا ان دونوں کی بیٹی جب گم ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں پر بلاتی ہوں تو شریمیلہ ٹگور کہتا ہے تمہارا بیٹا تو مجھ سے وہ کہتا ہے میرا بیٹا تو تم سے نفرت کرتا ہے یعنی اپنے باپ سے شریمیلہ بتاتی ہے شریمیلہ ٹگور نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہوتا ہے لیکن ائرپورٹ کے اوپر وہ سوچتا ہے کہ میں جب لینے جاؤں گا تو میرا بیٹا ہو سکتا ہے میرے سے کیا بتمیزی کرے گا اتنا پڑا ہو گیا رہے تو جی جیکٹ نیچے گرین کلر کی ہوتی ہے وہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ جو سین راج ببر کے ساتھ فائٹ والا ہے ہوتل کے اندر کمرے کے اندر وہاں پہ بھی ندیم صاحب کے جو بٹن ہیں وہ جیکٹ کے وہ کھلے ہوئے ہیں جب وہ فائٹ کرتے ہیں دونوں جبکہ کوریڈور میں جیسی روم سے باہر نکلتے ہیں اور کوریڈور میں جمپ لگا کہ وہ باہر گاڑی کو پر جب جمپ لگاتے تو اس کے بٹن جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اس طرح کے تھوڑا سے ایشیوز ہیں کانٹینیوٹی کے اور بھی دو چار ایشیوز ہیں وہ چھوٹے ہیں حضم ہونے والے ہیں ایک اور بھی ہے کہ بشک وہ راج ببر کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری جو ماں ہے میرا جو باپ ہے یا میری بہن گموئی ہے جس کی وجہ سے ہے اس کی ماں پتہتی ہے کہ اس کے باپ کو یہ تمہارے انکل ہیں انہوں نے کسی زمانے میں ہماری مدد کی دوتا وہ باپ ہے ان کی بیٹی گمو گیا تو جو کہ ان فیکٹ اس کی بہن ہوتی ہے ببیتہ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جب آتے ہیں تو وہ ہر چیز میں اس سب چیزوں کو چھوڑ کے وہ پروین بابی کے ساتھ ہی مشہول ہو جاتے ہیں علاقہ بڑا ذمہ دار دکھایا ہے تو وہ جو بھی بعد میں ڈسکرشن چل رہی ہوتی ہے کہ نیپڑ کا فون آیا نہیں آیا وہ کیسے کریں گے وہ پروین بابی کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے نہ کہ اپنی ماں کی موجودگی میں اس اپنے انکل جو کہ اصل میں باپ ہے اس بیٹی کا باپ بھی ہے ان کا تو ہی ہے اس کے ساتھ یہ سین دکھانے چاہئے ہیں ہیلیکوپٹر میں بھی ساروں کو خام خوابیج میں پروین بابی وغیرہ کو بھی چڑھا لیا ہے ان پر کہ چلو جولے شولے مل جائیں گے ہیلیکوپٹر کے تو یہ ہے اوورال فلم ٹھیک ہے ندیم صاحب میرے لئے تو انٹرسٹنگ پہلو تھا اس میں ندیم صاحب کا کردار کم تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو کردار میں جان ڈالنے والا ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ کا ہر سین کے اندر ہر سین میں آپ نظر آئیں جس کی واضح مثال جو ہے وان تینی ہپکن کی فلم ہے سائلنس آف لائمز جس میں انہیں سترہ منٹ کی پرفارمس پر مین سپورٹنگ رول میں نہیں بلکہ مین رول میں اپنے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ